موسیقی ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں وہ کون ہوسٹ کرے گا ایشیا کبرڈی جو کبرڈی ورلڈ کپ ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا وہ ہوسٹ کرے گا جی پاکستان اور تھوڑا سے میں آپ کو بچھلا اس کا اگر اٹچ دے دوں تو دو ہزار بیس کے اندر جس ٹیم نے ون کیا تھا ونر ٹیم تھی وہ بھی پاکستان تھا اور اس وقت یہ میچ کس کنٹری میں ہوا تھا اس وقت بھی یہ پاکستان میں ہوا تھا پاکستان کے کس سٹی میں ہوا تھا لاہور کے اندر ہوا تھا اور یہ پاکستان نے ہی ون کیا تھا اور اس کی رنر اپ ٹیم جو تھی یعنی کہ جو فائنل کے اندر ہاری تھی پاکستان سے وہ انڈیا تھی جیسا کہ اس سے پچھلے سال جو تھا وہ انڈیا کے اندر میچ ہوا تھا تو پاکستان رنر اپ تھی اور انڈیا وینر تھا اور جب پاکستان میں ہوا تو پاکستان وینر تھا اور انڈیا رنر اپ ٹیم تھی اسیا ورلڈ کپ کا اصل میں پوائنٹ یہ آپ نے ابھی یاد رکھنا وہ جیکے کے کوسٹن میں آ جائے گا کہ دوہزار بیس کے اندر کس ٹیم نے اسیا کا بڑی ورلڈ کپ جیتا تھا تو وہ پاکستان نے اور اب یہ جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر میچ ہوگا وہ کون کنٹری ہوسٹ کرے گا یعنی کس کنٹری کے اندر وہ میچ ہوگا تو وہ پاکستان ہے یہاں تک یہ کوسٹن آپ کا کور ہوا جی پھر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل چیارٹی ڈے انٹرنیشنل چیارٹی ڈے کیونکہ ابھی جو مہینہ ابھی چل رہا ہے یہ آنے والا ہے جو وہ ستمبر کا ہے تو اس لیے یہ کوسٹن ڈالا ہے تو پانچ سپٹیمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل چیارٹی ڈے ہے جی جیسا کہ انٹرنیشنل لیٹریسی ڈے ہوتا ہے تو یہ آٹھ سپٹیمبر ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیٹریسی ڈے جیسا کہ پیپر میں پچھلے پاس پیپر دیکھیں اس میں وہ پچھلی پوچھتا ہے کہ پاکستان کا لیٹریسی ریٹ کیا ہے لائک اس طرح سے جیسے کہ ہائیسٹ لیٹریسی پروزنس آف پاکستان پاکستان کا وہ کون سا صوبہ ہے جس میں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں یا لیٹریسی ریٹ ہے تو وہ پاکستان کا جو صوبہ ہے جی وہ پنجاب ہے ٹھیک ہے آپ نے یہا رکھیں جی پنجاب وہ صوبہ ہے پاکستان کا جس میں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ رہتے ہیں اگر وہ پرسنٹیج پوچھے تو وہ سکسٹی فور پرسنٹ پیپل جو ہیں وہ صرف ایک پنجاب کے اندر رہتے ہیں جو پڑے لکھے لوگ ہیں سب سے زیادہ اسی طرح سے جیسے لیٹریسی ریٹ آف پاکستان ٹونٹی ٹونٹی ون کے مطابق جو ہے وہ پاکستان کے اندر کتنے فیصل لوگ جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں تو پرسنٹیج کے حساب سے فورٹین نائن پوائنٹ تھرٹین پرسنٹ پیپل ہیں جی جو کہ پڑے لکھے ہیں پاکستان میں تقریباً ساٹھ فیصد ہے لیکن پیپر میں پوری پوری فیگر پوچھتا ہے تو اس لیے پوری پوری فیگر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فیفٹین نائن پوائنٹ تھرٹین پرسنٹ پیپل جو ہیں وہ پاکستان میں پڑے لکھے ہیں اس میں میلز کی تعداد کتنی ہے فی میلز کی تعداد کتنی ہیں یہ بھی پوچھا جائے جیسے وہ پاپولیشن میں پوچھ لیتا ہے کہ پاکستان میں پاپولیشن کی شرح کیا ہے یا فیصد کیا ہے کتنے فیصد مرد ہیں کتنے فیصد وہ فیمیلز ہیں نسبت بھی وہ پوچھ لیتا ہے اس طرح سے وہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر مردوں میں پڑے لکھے لوگوں کی تدہات کتنے پرسنٹ ہے تو وہ سیونٹی ٹو وائنٹ فائیف پرسنٹ پیپل ہیں جو کہ مردوں میں پڑے لکھے ہیں میلز پڑے لکھے ہیں ٹھیک ہے تو فیمیلز میں کتنے ہیں فیمیلز میں فیفٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ عورتیں جو ہیں ان کی تدہات ففٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے پورے باکستان میں جو پڑی لکھیں جو پڑھ پڑھنا یا لکھنا جانتی ہیں یہاں تک یہ لیٹریسی ریٹ کا یہ کوسٹن آپ کا آیا تھا تو ساتھ میں یہ باکستان کے میں میں نے جوڑ دیئے تو یہ آپ یاد کر لیجئے کا پیپر میں بار بار پوچھ لیتا ہے لیکن جیسے یہ کے پیل ویسے تو یہ میں اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں لیکن اسی ابھی ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر انہوں نے جو اپنا وہ پریمیر لیگ تھی کشمیر پریمیر لیگ اس کو کمپلیٹ کر لیا اور اس کی وینر ٹیم آنانس ہو چکی ہے جس نے میچ کو جیت لیا ہے تو اس لیے دوبارہ سے یہاں پہ ڈسکس کر رہا ہوں اگر کسی نے نہیں دیکھا تو وہ دیکھ لے کے وہاں پہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کس ڈیڈ کو یہ انونس ہوئی تھی اس کا چیرمن کون ہے اس کو رن کون کر رہا ہے کس وجہ سے یہ بنائی گی یہ سب ڈیٹیل اس میں شامل ہے تو اس کا جو سٹینڈز فار انا وہاں کشمیر پریمیر لیگ ٹھیک ہے پریمیر لیگ اور اس کی جو ٹیم وینر اب ہے نا وہ جو اس وقت جس نے میچ کو جیتا ہے اس کا نام راولہ کوٹ ہاکس ہے جی راولہ کوٹ ہاکس یہ اس راولہ کوٹ ہاکس وہ ہے جس نے ہاکس وہ ہے جس نے یہ کشمیر پریمیر لیگ کا فائنل میچ جیتا ہے اور اس کو لیڈ کن کر رہا تھا شاہد افریدی یہ کس کی لیڈرشپ میں تھی شاہد افریدی کی لیڈرشپ میں تھی اور اس ٹیم نے کشمیر پریمیر لیگ کو جیتا ہے پیپر میں پوچھا سکتا ہے جیسے کہ وہ پاکستان میں پی ایس ایل کا پوچھتا ہے تو اسی طرح سے انڈیا کا آئی پی ایل ہے تو یہ ہے کشمیر کا کپی ایل کشمیر پریمیر لیگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دکھایا جا سکے کہ جس طرح سے انڈیا کا جو کشمیر اوکوپیڈ کشمیر جو ہم کہتے ہیں اس کے اندر کیا اتنی ہی ازادی ہے جتنی پاکستان کے کشمیر میں ہے پھر کشمیریوں کی آواز کو جو ہے وہ پیس فولی جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے کشمیر پریمیر لیگ کو اناؤنس کیا گیا تاکہ لوگوں کو انٹرنیشنلی پتا چلے کہ کشمیر دونوں کشمیر کے اندر فرق کیا ہے اس طرف کے کشمیر کے لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں اور بارڈر کے اس بار والے کشمیر کے لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں تو یہ اس کا بسکلی مقصد تھا اور یہ ٹیم اب جیتی ہے لاس میں جو پسچن ہے وہ ہے جی ان وچ امینڈمنٹ ڈن بائی یو ایس اے ٹو پروائٹ رائٹ آف گیمنگ ووٹ ٹو وومین اس کا کہ یو ایس اے میں کس سال امینڈمنٹ ہوئی تھی جس کے ذریعے سے انہوں نے وومین کو یہ حق دے دیا کہ وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں تو یہ امینڈمنٹ تو ان کی ہوئی تھی انیس سو دیس کے اندر اور یہ امینڈمنٹ تھی انیس ویں ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ سے پوچھ لیتا ہے یعنی کہ یہ تو وہ والا ایر ہے جب انیس سو بیس کے اندر یو ایس اے نے اجازت دیتی تھی وومین کو کہ وہ بھی ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ میل کاسٹ کرتی ہیں اگر آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ تو اچھا یو ایس ایک ہے دنیا کا وہ واحد ملک سب سے پہلے جس نے وومین کو یہ رائٹ دیا تھا کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں جیسے میل کاسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کنٹری کا نام کیا ہے تو سب سے پہلے جو ووٹ کا حق دیا وومین کو اس کنٹری کا نام تھا نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ نے یہ حق دیا تھا ایٹین نائنٹی تھری کے اندر اٹھارہ سو ترانوے کے اندر وومین کو یہ حق نیوزی لینڈ نے دیا تھا کہ وومین بھی ووٹ کاسٹ کر سکتی ہیں سب سے پہلے اس کنٹری نے دیا تھا جیسے کہ افغانستان کے بارے میں بھی یہ ڈیٹ ساتھ ملتی جلتی ہے تو اب یہ ساتھ ایڈ کروا دیتا ہوں تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بارڈر لائن ہے جس کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں اس کا نام بارڈر کا نام جو وہ ڈیورنٹ لائن ہے وہ بھی ایٹین نائنٹی تھری کے اندر بنی تھی جو کہ اس وقت آفغانستان کی طرف سے جو بندہ تھا وہ عبد الرحمن تھا اور امیر عبد الرحمن اور اس طرف جو بریٹش انڈیا یا اسٹ انڈیا کی طرف سے جو بندہ تھا وہ سرموتی مارڈیورنٹ تھا جن کے نام سے یہ لائن کا نام ڈیورنٹ لائن رکھا گیا ویسے بھی اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ بارڈر کس کنٹری کے ساتھ لگتا ہے یہ سب سے لونگسٹ بارڈر آف پاکستان تو پھر بھی وہ ڈیورنٹ لائن آئے گا جو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ہے اور وہ ڈیورنٹ لائن بارڈر جو ہے وہ مار سے وجود میں آیا تھا ایٹین نائنٹی تھری کے اندر اور جس کو آج تک افغانستان کے کچھ لوگ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا جو یہ پشاور کا تھوڑا سا علاقہ یا تھوڑا سا اور اوپر پشتون جہاں پہ رہتے ہیں وہ علاقہ ہمارا ہے تو جس کی وجہ سے جب یو این او میں پاکستان کی جو یہ کہتے ہیں کہ گئے تھے یو این او کے اندر آپ نے آپ کو جوائن کروانے کے لیے تو یہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جو پاکستان کے اپوزیٹ تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کس کی وجہ سے اسی ڈیورنٹ لائن کی وجہ سے پیپر میں کافی دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا کنٹری ہے جو پاکستان کے خلاف تھا یو این او کو جوائن کرنے کے لیے تو وہ صرف افغانستان تھا اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہی ڈیورنٹ لائن تھی جو ایٹین نائنٹی تھری کے اندر بنی تھی تو یہ آج کے قویسٹن تھے جی جو آپ کو ہاپ فلی کی اچھے لگے ہوں گے آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گیا اور مجھے اب اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ